بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ علامہ کے پالے اپنڈ یونوپسٹی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میتھرڈ چینج کیا ہے اور اس میتھرڈ میں یونوپسٹی نے جو رول نمبر سلپ ہے جیسا کہ پہلے آپ کو پتا ہے کہ آن لائن بھی شو ہوتی تھی اور یونوپسٹی بزریعتاược بھی آپ کو رول نمبر سلپ بیجا کرتی تھی یونوپسٹی نے میتھرڈ یہ چینج کیا ہے کہ آپ کی جو آن لائن رول نمبر سلیپ ہے اب پہلے والی جگہ پہ نہیں آئے گی جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ کی رول نمبر سلیپ آتی تھی یہاں پہ اگزیمنیشن میں اگزیمنیشن کے بعد رول نمبر سلیپ میں یہاں پہ آپ اس کو کلک کرتے تھے اور اس کو کلک کرنے کے بعد جو اس کے آگے آپ کا اپنا رول نمبر یا ریجیسٹریشن نمبر بھی اور رول نمبر لگا کے اس کو جو آپ کی رول نمبر سلیپ تھی لیکن جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آٹم دو ہزار اکیس سے یونیویسٹی تھوڑا سا میٹھر چینج کر رہی تھی اور اس میں یونیویسٹی نے کیا یہ تھا کہ ایک سی ایم ایس لنک نکالا تھا اور یہ اس لنک پہ بہت سی چیزیں ڈالی تھی تو اس میں یونیویسٹی کیا کہ آپ کی جو تمام تر ڈیٹیل ہے وہ اس کے اندر رکھ دی ہے پہلے یہاں پہ یہ دیکھیں اور رول نمبر سلیپ سپرنگ دو ہزار سپرنگ دو ہزار اکیس اب ایسا نہیں ہے اب آپ کو وہ لنک آج کل یہاں پہ یونیویسٹی نے رکھا ہوا ہے اس کا بقاعدہ اس کو الگ سے بھی لنک رکھے گی یونیویسٹی آنے والے وقت میں تو اگر ہاں آپ ایڈمیشن آن لائن ایڈمیشن پہ کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ سی ایم ایس فار کانٹینیو سوڈنٹس اس کے اوپر کلک کرتے ہیں اس طرح سی ایم ایس کا جو لنک ہے وہ اوپن یہاں پہ اس طرح شو ہوگا آپ نے یہاں پہ لکھنا کیا ہے اپنا یوزر آئیڈی لکھنا ہے اور پاسورڈ لکھنا ہے اب اس کے مطلق میں نے دو سے تین ویڈیو بنای ہوئی ہیں کہ آج یوزر آئیڈی کونسا ہوگا پاسورڈ کونسا ہوگا آپ نے یوزر آئیڈی اور پاسورڈ لکھنا ہے اگر آپ آٹم دوہزار اکیس میں آپ نے ایڈمیشن لیا اور اس سے پہلے آپ نے ایڈمیشن نہیں لیا ہوا تو آپ کا یوزر آئیڈی اور پاسورڈ یونیوزیٹ نے بیجھا ہوگا اور اگر اس سے پہلے والے آپ سٹوڈنٹ ہیں اس سے پہلے کوئی پروگرام کر چکے تو آپ کا جو регیسٹریٹن نمبر ہے وہ ہی آپ کا یوزر نم ہے اور آپ کا یوزر آئیڈی ہے اور آپ کا پاسورڈ جو ہے نا وہ آپ کے نام کے دو سپیلنگ اور فور ڈیجر جو ہے نا last registration number کے وہ آپ کا password ہوگا اس کو آپ sign in کریں گے sign in جیسے ہی کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی window open ہوگی اب اس میں یہ دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں اس کے اندر academic record ہے profile ہے بہت ساری چیزیں ہیں لیکن آدھ ہم جو point لے کر بیٹھے ہیں وہ ہے role number slip کا حاملے گی examine grades میں سیدھے چلے جانا آپ نے جیسے اس کے اوپر click کریں گے تو آپ کے سامنے دو option آئیں گے left side پہ ایک option ہے my grades تو اس میں آپ کا اپنا result چیک کر سکتے ہیں اس کے نیچے والا option ہے my exam schedule آپ نے اس کو click کر لینا ہے اس کو click کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ کوئی چیز سرچ نہیں کرنی بلکہ direct search میں چلے جانا ہے یہ والا search یہاں پہ اس کو search کے اوپر click کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ایک schedule جاری کیا جائے گا جو کہ university کی طرف سے جو codes ہیں جو آپ کا exam ہے اس کے مطلق details ساری دی جائے گی اب اس کو آپ نے کرنا کیا ہے آپ یہاں download roll number slip کے اوپر click کریں گے تو جیسے ہی آپ اس کو یہاں سے click کریں گے تو آپ کے سامنے جو roll number slip ہے وہ show ہونا شروع ہو جائے گی تو دیکھیں یہ اس کے سامنے یہ آپ کے سامنے جو اس کی roll number slip آگئی ہے complete آپ کی آپ نے اس کو کیا کرنا ہے print out لے لینا ہے اور print out لینے کے بعد آپ نے اس کو اس کو جو ہے نا اپنے پاس رکھ لینا ہے اور اس طرح آپ کا یہ جو کام ہے یہ جو roll number slip download کرنے والا کام ہے یہ آپ کا complete ہو جائے گا تو امید ہے کہ آپ کو یہ طریقہ سارا سمجھ آگیا ہوگا آپ نے اس کو اس طرح download کر لینا ہے یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہاں سے download کریں گے تو آپ اس کو یہاں سے save کر لیں گے اور آپ اس کو جتنی مرضی مرتبہ download کر لیں کوئی issue نہیں ہے اس میں اس طرح آپ کی roll number slip آپ کے پاس آ جائے گے تو امید ہے کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آگئی ہوگی اب آپ خود اپنی roll number slip خود download کر سکتے ہیں اور schedule check کر سکتے ہیں اسی طرح کی جو update ہے وہ حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں subscribe کریں اور bell icon کو press کر دیں اور ویڈیو کو like کرنا نہ بھولئے گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ